تحریک لبی کے کارکنون کا ڈڈیال پلاک پل پر اتجاجی درنہ کل دن ساڑھے یارہ بجے تک مخر پلاک پل ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تحریک لبی کے مرسی قادین اور زلین انظامیہ کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد درنہ میں شریک مظاہرین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے امنوار سیملی حلقہ دو حلیق الزمان نے زلین انظامیہ کو کل تک غرفتار تحریک لبی کے کارکنون کی رہائی کا بھی مطالبہ کر دیا ایک ڈاؤن کرتے ہوئے اس تحریک کے سربراہ کو گرفتار کر لیا اور اپنے ہی کیے ہوئے مائدے کو جہاں وہ توڑ دیا یہ کے لیے نہیں ہے کسی اس اقتدار کے لیے نہیں ہے جو دنیا کے اقتدار ہے بلکہ یہ تحریک لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوکن جو ہے وہ صرف اس لیے ہے 20 اپریل کی یہ ڈیڈ لائن جو تحریک لبی کے پلیٹھان سے دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ فرانسیسی صفیر کو اس پل سے بدر کر کے اس کو اپنے ملک میں بلائے جائے اور آئندہ کے لیے عالم اسلام جو ہے وہ متحد ہو کر یہ آواز بلند کرے